جی اسلام علیکم ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور سائنس کی تو اسلام اور سائنس میں جو میمن ٹوپکس ہیں وہ مسلم سائنس ران ہیں پھر یونانی فلسفرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم مختلف جو مزامین ہیں طب ہے اس میں کھینیا ہے اس میں فرکس ہے کیمسٹری کے ساتھ ساتھ جو ریاضی اور علم حیت علم نجوم ان ساری چیزوں کو آمنی انشاءاللہ تاں ڈسکس کرنا ہے آج مسلم سائنس ران لاتینی دوبار کلاو سائنس جس کے معنی ہے وہ علم جو مشاہدات اور تجربات کے ذریعے سے حاصل کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا اللہ الذی ثقر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بعمرہ اب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی جو اعتداء ہے جو اس کی کھو جائے اللہ تعالیٰ اس کی مسلسل بیان کرتا وَسَخْرَ لَكُمُ الْاِلِمَ النَّهَار وَسَخْرَ لَكُمْ شَمْسَ وَالْقَمْرَ دَائِوَيْنِ وَسَخْرَ لَكُمْ لَيْلِيْنِ اب علمِ نجوم ہو علمِ نباتات ہو علمِ زولوجی ہو علمِ کوئی بھی ہو فلقیات کا ہو کچھ بھی ہو ساری کی ساری چیزیں اگر آپ قرآن کو دقیق نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کلیارٹی ملتی ہے تو یہی چیزیں ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں تو کل ہم جو پڑھیں گے وہ دو چیزیں ایک پڑھیں گے ایک وہ ٹوپک ریلیٹر ہے اسلام اور فرسوا کے ریلیٹر ہے ہم نے یونانی فلسفرز کو دیکھ رہا ہے جس میں فیسا گورس ہے نیکسیمنڈر ہے تھیلید ہے طالیس ہے ارستو ہے ارسٹوٹرز کا پلیٹو ہے تو سکریٹک ہے ہم نے ان سارے لوگوں کو ہم نے یہاں پہ کل ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے جو فلسفی ہیں فلسفی ہیں وہ ہم ان کی بھی بات کریں گے تو آپ ہم بخیرہ طور پر بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے جو مشہور و معروف مسلم سائنستان ہیں ہم ان کا نام دیکھتے ہیں نہیں تو اب یہ میں نے ایک لفظ دیکھا ہے ریاضی ریاضی کہیں کہ ایم سی کوز آیا تھا دوزار پندرہ کے لیکچرر کے اندر کہ ریاضی کس زبان کا لفظ ہے ریاضی کس زبان کا لفظ ہے تو یہ ریاضی کس زبان کا لفظ ہے وہاں بھی اپرانی لاتینی عربی اور کوئی زبان تھی تو اکثر لوگوں نے ریاضی کو یہی سمجھا ہے کہ ریاضی جو ہے یہ اپرانی زبان کا لفظ ہے یہ آپ کے ریاضی ریاضی سے ہے ریاضی ریاضی سے ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور کی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ریاضی کے بارے میں اکثر لوگ کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا ورڈ ہے ہم دیکھتے ہیں نہیں اپنے تو فائل میں یہ بات مختصر کرتا جاؤں گا اور زیادہ زیادہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا ان کا نام ہے جی ابو بکر ابو بکر محمد بن عبد الملک تفیل یہ ان کا نام ہے نہیں اور ان کی جی ایک فلسفیانہ کتاب ہے وہ اس کے بارے میں ایک بڑا آتا ہے یہ یہ ان کی کتاب ہے اور اس کو اگر کوئی بڑھے گا تو اس پہنا کافی سواری لبی ساری ڈیٹیل یہ حال دکھی ہوئی ہے یہ صرف ان کا نام زیادہ اسلام اور سائنس میں نہیں استعمال ہوا ایک ممتصر سا تعرف ان کا موجود ہے تو انہوں نے اصل میں وہ ایک کتاب لکھی تھی جس کے وہ کہتا ہے جزیرہ ہند میں ایک آدمی بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے یہ اسی کی کہانی کو لے کر آگے چلتے ہیں اور یہ گرناطا باتی کے اندر گرناطا کی جو باتی ہے آکش آکش اس کو کہہ رہے ہیں یا آکش کہہ رہے ہیں بھرک آکش ہونا چاہیے یہ لفظ اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور گیارہ سو اسو میں پیدا ہوئے ہیں یہ رہنے والا تھا اندلس کا آپ کو پتا ہے گرناطا کانا ہے اندلس میں اندلس کا رہیشتہ بس آپ نے اس میں یہی چیز یاد رکھنی ہے اور اس کی چیز یاد رکھنے والی ہے حلیق بن اقزام یا ان کی کتاب کا نام ہے یہ آپ نے یہاں رکھنا ہے بس نیکس ہے جابر بن احیان یہ بڑا مشہور اور پاروف آپ کو پتا کیمیہ دار ہے اور جابر بن احیان کے بارے میں وہ سری لوگ بڑی تفصیل سے بڑھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں جابر بن احیان سات سو سنتیس ایسٹری میں پیدا ہوا ہے اچھا اس کے بارے میں زیادہ جو آپ کو سن نہیں آئیں گے سن نہیں آئیں گے زیادہ آپ کو بلکہ صرف ان کی جو کتابیں ہیں یا ان کے کارنامیں ہیں ان کے بارے میں سوال آئیں گے میں نے ویسے لکھ دیا کیونکہ بہت سنین میں اختلاف ہے برسن کا کوئیسن جو ہے اس کے آنے کے چانس صرف ایک پرسن ہے نائنٹی نائن پرسن ہے ان کے چانس نہیں یہاں مشہور معروف ہے اس وجہ سے کوئی چاہ سکتا ہے ان کے والد کا نام جابر کے والد کا نام تھا حیان حیان بن عبداللہ جابر کے والد کا نام حیان بن عبداللہ ہے اور جابر بن حیان کہاں کا رہنے والا تھا کوفہ یہ شہر کوفہ جو ان کے عراق کے در وجود ہے وہاں کا رہنے والا تھا اور اس کا تعلق تھا شیعہ مذہب سے شیعہ مذہب سے اس کا تعلق ہے اور یہ واضح ہے اب ابن الندیم نے اس کی بہت ساری کتابیں کا ذکر کیا ہے اب کتب میں آپ کو یہاں پہ کر دیں انشاءاللہ اور آپ کو کچھ کر دوں گے ورسا پی اور آپ کو پرانسپیکٹرس ہے اسلامیت کا اس میں سے میں آپ کو بتا دوں گا تو کتاب المائیتی والإثنہ عشرہ مائیتی والإثنہ عشرہ یہ ایک ان کی کتاب ہے اسرار القیمیہ اصول القیمیہ کتاب الولگ اور سمیات السموم یہ ان کی کتابیں ہیں اور جابر بن حیان کی اور بھی بہت ساری کتب ہے یہاں پہ میں ان کا ذکر نہیں کر رہا کل مزید اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ چیزیں شیئر کریں گے انشاءالت آ رہا تو اس کے ساتھ جابر بن حیان جو ہے ان کو کیمیا کا باوہ آدم کہا جاتا ہے کیمیا کا باوہ آدم یہ ایک سوال آ جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جابر بن حیان کو کیمیا کا باوہ آدم کہا جاتا ہے اچادات اس کے کیا کیا ہے یہ سن لیں کلمی شورے کا تضاب سیورڈ نائیت گندک کا تضاب وارنش وارنش کیا ہوتا ہے وارنش کے بارے میں سوال آیا ہے ایک لو پیبر میں سوال آیا میں نے دیا وانش ہوتا ہے کہ لوہے کو لوہے کے اوپر جو زنگلہ لگ جاتا ہے اس کو اتعانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وانش کرائے امبیق یہ بھی انکجابر بن حیان کی اجات Vine اپنی یاد رکھیں یہ بھی سوال آیا ہوا ہے اور یہ ایک ارک کھینچنے کا عالی تھا ارک کھینچنے کا القرائے امبیق یہ بھی جابر بن حیان کا فلات بنانے والے مادری تیل اور چمڑا رنگنے کی جو سارے پرسیجر ہیں یہ جابر بن حیان کے ساتھ ہے اب آپ کو یہ بتا دے کہ یہ ایک بڑے نظریہ پر قائم تھا اور وہ نظریہ یہ تھا کہ دھاتوں کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے اب یہ اس نظریہ پر قائم تھا دھاتوں کو سونے پر بدلا جا سکتا ہے یہ جابر بن حیان تھا اس کی مخالف یہ انہائیت میں تھا اس کا نظریہ تھا کہ دھاتوں کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے یہ سوال آپ پاسکتا ہے کہ ایک لائن پانک ہے کہ دھاتوں کو سونے میں بدلا جا سکتا ہے کس کا نظریہ تجابر بن حیان تھا اور اس نظریہ کا جو مخالف تھا وہ ابو علی سینہ ابو علی سینہ تھا جو اس نظریہ کا مخالف تھا تو بہت ان کے بارے میں آپ نے اتنا یاد رکھ رہے ہیں کال مزید اسلام اور سائنس کی جو بخص ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیر کریں گے اگر آپ کو ٹائم ملے تو ضرور ان کو دھوڑا بہت اس کا اپنا مطالعہ میں اس کو لازمی رکھ رہے ہیں چونکہ یہاں پہ میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتہائی بریق ہوتی ہیں اور مطلب امپورڈنٹ بھی ہوتی ہیں وہ بہت چیزیں رہ جاتی ہیں میں زیادہ زیادہ چیزیں پریئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اب یہ قول آپ نے یادہ کریں نیکس ہم بات کرتے ہیں جی ابوالکاسب زہراوی کی ابوالکاسب زہراوی اب یہ بنا مشور و معروف ہیں ابوالکاسب زہراوی یہ عبدالرحمن یہ سپین کے علاقے کا رہنے والا جی سپین یعنی کرتبہ مقام زہرا پر کرتبہ کے شہر کے پڑوس مقام زہرا اور کرتبہ شہر کے پڑوس نے سپین کے اندر موجود ہے میں نے آپ کو کہہ دیا عبدالرمان داخل کے دور کے اندر یہ وہاں پہ بڑا مشور و معروف تھا ابوالعباس اس کا نام ہے ابوالعباس خرف بن خرف بن عباس کیا ہے ابوالعباس خرف بن عباس زہراوی اس کا نام ہے اب اس کی جو وجہ شورت ہے وہ آپ کو یہ بتا دیئے گیرمی کے سبق کے اندر بھی ہے حمید اسکری نے جو کتاب لیکھی ہے نام ورچند مسلم سائنس دان یہ ماخص ہے کتاب نام ورچند مسلم سائنس دان اس کی کتاب سے یہ سبق لیا گیا ابوالقاسم زہراوی اور اس کے بارے میں آپ وہاں سے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں تو ابوالقاسم زہراوی کی جو وجہ شورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے میڈیکل انسائکلوپیڈیا میڈیکل انسائکلوپیڈیا جو ہے انسائکلوپیڈیا یہ لوگوں کو دی ہے اور یہ تیس جلدوں پر مشمل ہے اب اس نے تیس جلدوں میں وہ ساری چیزیں جو ایک میڈیکل کے لحاظ ہے اور اپریشن کے لیے آلاتے جرہی کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ ساری چیزیں اس نے اس میں بیان کی ہے اور اس کے ساتھ یاد رکھ رہا ہے دنیا کا پہلا سرجم دنیا کا پہلا سرجم اگر کہا جاتا ہے تو ابوالقاسم زہراوی کو کہا جاتا ہے دنیا کا پہلا سرجم ابوالقاسم زہراوی کا لقب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فن سرجری کا ابوالابا یہ ایک اور لقب ہے ابوالابا فن سرجری یہ کس کا لقب ہے یہ بھی زہرابی کا ابوالقاسم زہرابی یہ بھی اس کا لقب ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیماریوں کی نشان اس نے کی ہے اس نے کارناموں بھی حلق کے بیماریاں ہیں آنکھ کا موتیاں ہیں آنکھ کی مختلف بیماریاں ہیں پھوڑے بھنسیاں ان سب کا جو علاج ہے یہ دو طرح سے برگتا ہے ایک علاج بھی دماء ہے اور ایک علاج بھی اپریشن یعنی کہ ایک علاج اپریشن کے ساتھ ہے اور ایک علاج جو ہے دواء کے ساتھ ہے یہ اس نے سارا بتایا اس کی خدمات آپ خاص اور پر یاد رکھیں علاج اپریشن اس نے بنائے یہ اس لیے سجر کہا جاتا ہے کہ اس نے اپریشن کے جتنے بھی اوزار ہیں وہ سارے اس نے بنائے اور اس نے میڈیکل انسیکلوپیڈیا کے کتاب اس کی سمجھی جاتی ہے جس کے تین عصے ہیں اور اس کتاب کا نام ہے التصریف التصریف اس کی بڑی مشور و معروف کتاب ہے کہہ لے کہ فن سرجری پہ ایک بنیاد ہے امم کتاب ہے جو فن سرجری پہ اس کی سمجھی جاتی ہے التصریف یہ اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے اب اس کی کیا کیا خدمات ہیں علاج اپریشن ہے اندرون جسم کے اندر اپریشن ہے جو مرض سرطان کینسر کا مرض ہے اس کے بارے میں اس کی بڑی پشنگویوں آئیں ہڈیوں کو کاٹنے کا طریقہ یہ بھی ابو القاسب زاراوی کہہ خون کا پہنا ہیموفولوجی جو ایک بیماری ہے اور اس کے بارے میں بھی بتانا وہ بھی ابو القاسب زاراوی کا ہے اور ایسے مریض جو جھلز جاتا ہے جو اس کو آگ لگتے اور جھل جاتا ہے اس کے علاج کا بھی بتایا ابو القاسب زاراوی نے مشاپ کے رسلے سے آنے والی جو مختلف اپریشنز کے پراسس ہیں وہ بھی ابو القاسب زاراوی نے بتایا اور گلے کے جو اندرونی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے جو معاملات کس نے بتایا ابو القاسب زاراوی نے اور میں نے یہ بتا دیا کہ ان کی بڑی اہم کتاب ہے تصریف تصریف تین حصوں پر مسمن ہے ایک حصے پر علاق ہے ایک حصے پر بیماری و کرام اور ایک حصے پر میڈیسن ہے تو یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں ابو القاسب زاراوی دنیا کا پہلا سرجن ہے اس کا نام ابو القاسب زاراوی جی نیسے ہم بات کرتے ہیں ان کی کتاب اور تصریف یہ اپنے لاتوی یاد رکھنی ہے پوچھی جا سکتے ہیں سرجن کے والے سے پوچھا جا سکتا ہے عمر خیام عمر خیام کہ ہے یہ عبو الفت عمر بن ابراہیم عبو الفت عمر بن ابراہیم اس کا نام ہے اور خیام کا لفظ ذرا یہ سنجھنے والی بات ہے خور کرنے والی بات خیام کا مطلب ہوتا ہے خیام ساس اب خیام اس کے والد کو اس لیے کر جاتا تھا کہ یہ خیام ساس ہے یعنی کہ خیام بناتے تھے یادا اسی سے ان کا نام کیا پڑھ گیا خیام اب ان کے ایک بہت بڑی جو ان کی خدمت ہے سائنس کے اندر یہ آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے تاریخ جلالی تاریخ جلالی یہ کتاب نہیں ہے یہ ایک اسلامی کلینڈر ہے اسلامی کلینڈر ہے جو آپ نے شمسی اور کمری صاحب سے آپ نے ایک کلینڈر بنایا ہے نیشاپور کے اندر پیدا ہوئے نیشاپور کے اندر ایک لار چواریس میں نیشاپور میں پیدا ہوئے یہ بھی دینے میں رکھنے اور گیارہ سو پچیس میں مفاق ہوگی ہے ان کی یہ اپنے دینے میں رکھنے ہیں اب شمسی کلینڈر جس کا نام ہے تاریخ جلالی یہ اس نام سے بڑا مشور و معروف ہے اور یہ اسلامی کلینڈر ہے اس کے ساتھ ان کے بارے میں ایک چیز آتی ہے کہ وہ کون سا مسلم سائنستان ہے جو سائنستان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فلسفی اور شائر تھا فلسفی اور شائر تھا اب یہ سوال آ جاتا ہے فلسفی شائر جو ہے نا وہ عمر خیام ہے عمر خیام یہ فلسفی بھی تھا اور شائر بھی تھا ماہر فلقیات بھی تھا اور جو ہے نا محمد بن موسیٰ خوارزمی کے بعد جس کا نام میت کے اندر ریاضی کے اندر آتا ہے وہ عمر خیام کا آتا ہے عمر خیام کا آتا ہے اور اس نے چار کتابیں ریاضی پر لکھی ہیں تین فوقت بیاب پر لکھی ہیں ایک جبرہ پر لکھی ہے اور ایک جیومیٹری پر لکھی ہے تو یہ بڑی مشہور و معروف کتابیں لیپیر کا موجد ہے لیپیر کا یہ موجد ہے اب یہ بات آپ کو یاد رہے گی اس میں موس اپنیٹ چیز ہے موس اسرامی کے لندر ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور دوسرا یہ سائنس دام ہونے کے ساتھ فلسفی تھا اور شائر تھا اور تیسری بات اس میں نہیں یاد رکھنی والی ہے خیام اس کو کس لیے کہا جاتا ہے یہ انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے خیام اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خیام آساندری کا کام کرتے تھے اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے خیام اب ہم بات کرتا ہے ابن الحیثم کی ابن الحیثم ابن الحیثم جو ہے نو سو پیسر اسوی کے اندر کوفہ میں پیدا ہوتے ہیں ان کا نام ہے ابو علی حسن بن حسن ابو علی حسن بن حسن اب ان کا جو مشہور معروف ایک ان کا کارنامہ کہہ لیں یا ان کے بھاگنے کی وجہ کہہ لیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا وہ نظریہ یہ تھا کہ دریائے نیل پر بند باندھنے کا منصوبہ یہ دریائے نیل پر بند باندھنے کا جو منصوبہ ہے اس وقت کے حاکم کو دیا تھا تو ایک بہت سارا سرمایہ جو ہے نا اس پر لائے گئے سے کہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ سلاف کا جب پانی آتا ہے اس کے ساتھ جو نقصان ہوتا ہے اس سے بجا جا سکتا ہے دوسرا یہ جب کہہ سالی ہوگا جب پانی کم ہوگا اس وقت زمینوں کا سراب کیا جا سکتا ہے تو بہت شاہر ایک بڑی تعداد میں جو ہے ملازمی نے اس کے حوالے کر دیئے مگر جب اس نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کام مجھ سے مشکل ہے یہ مختلف جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں جب اس نے اندازہ لگایا ہے تو یہ کام بہت مشکل ہے اور اس پہ بڑا پیسہ بھی لگ چکا ہے اور بادشاہ بڑا اعتبار کر رہا ہے تو اس کے بعد اس نے اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اب اس در سے کہ کہیں بادشاہ مجھے کوئی نقصان نہ پرچھا دے اس نے اپنے آپ پہ پاگل پن سوار کر دیا اور یہ دیوانہ بن گیا پاگل ہو گیا ایسے ثابت کی اپنے آپ کو کہ پاگل ہے لہذا پھر بادشاہ نے ان کو پکڑا اور یہ نہیں مناہ دیا اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے رہی مل گی اور یہ آگے چل گیا مگر اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ کام کیا اور تیب پر اس نے خاص طور پر کام کیا ہے اور تیب کے ساتھ ساتھ ان کے جو علم المناظر ہے یعنی کے آنکھوں کی روشنی اس پہ اس نے بڑا کام کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ تیب پر ان کی جو کتاب ہے نا کتاب فی تشریح یہ ان کی کتاب ہے جو بڑی مشہور و معروف کتاب فی تشریح علم المناظر یہ آنکھوں کی علاج پہ ہے علم المناظر اور اسی طرح مقالہ فی مقالہ فی حساب الہندی یہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے کتاب فی حساب المعاملات یہ بڑی مشہور و معروف ہے اس کے ساتھ مقالہ فی حیت العالم کائنات کی جو حیتیں ہیں اس کے بارے میں اس کی بات مشہور ہے اب نظریات کیا ہے یہ نظریہ اس کا ابن عیسیم کا ایک تو روشنی کے بارے میں وہ کہتا ہے روشنی مونکس ہو کے آتی ہے یہ ایک نظریہ جو آپ نے سنا ہے ابھی ہم بات نہیں کہا رہا اس پہ تو نورِ افشان وہ کہتا ہے جو چاند سورج وہ چیزیں جو خود روشن ہیں ان کو کہتا ہے وہ نورِ افشان یعنی کہ وہ جسم جو خود کسی کو روشنی خود بھی روشن ہوتے ہیں اور دوسرے کو روشنی دیتے ہیں وہ نورِ افشان کا لفظ بولتا ہے یہ آپ نے یاد رکھا ہے نورِ افشان کا لفظ یہ بولتا ہے نیکس کتاب بات ہے جی آنکھ کے بارے میں آنکھ کے بارے میں بڑی تفسیح سے اس نے بات کی اس کی بیواریوں کے بارے میں بھی